جو انواز شریف میں انواز شریف ریفرنس تھا اس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے نیب کورٹ کے جج ارشد ملک نے یہ فیصلہ سنایا ہے آپ سے شیئر کر لیں کہ فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے اور جو الازیزیہ سٹیل میل ریفرنس تھا اور ہل میٹل انڈسٹری تھی اس میں نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے ہماری نمائندہ امران منصف ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے فیصلے کے حالے سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں امران منصف فیصلہ آ گیا ہے الازیزیہ میں سات سال قید اور فلیکشپ میں بری کر دیا گیا ہے تفصیلات شیئر کیجئے گا فیصلے کی جزیات کیا ہے ازوان انٹرائی مختصر فیصلہ جج ارشد ملک نے دو بس کر 45 منٹ پر سنایا جبکہ دو بس کر 45 منٹ پر صادق وزر آدم نواز شریف عدالت کے روگروہ پیش ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے ریفرنس نمبر 18 سیکشپ کا ذکر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس کیس میں انہیں بری کیا جاتا ہے جبکہ ریفرنس نمبر 19 جو الازیزیہ سٹیل میں ریفرنس ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ناکاسی شہارتیں اس میں دی گئی اور منی ٹریل بھی نہیں دی گئی اور اس سوالے سے ان کو سات سال کیٹ کی سزا دی جاتی ہے اور ایک اشاریہ پانچ بلین روپے یا دولرز کچھ سمجھ نہیں آسکا شور گریہ سے لیکن ایک اشاریہ پانچ بلین کی سزا سنائی گئی ہے اس کے سات سات اور یہ مختصر تشکہ اس وقت جو ورکرٹ ہیں مسلم رکھوں کے ان کی نارے بازی شروع ہو گئی ہے اور یہ سات سات عدالت سے سنا دیا ہے سزا کا جس کا انتظار تھا اچھا عمران منصب دوبارہ تفصیل سے بتائیے گا ایک تو یہ کہ جرمانہ کتنا کیا گیا ہے نواز شریف کو جی جرمانہ ہے ایک اشاریہ پانچ بلین روپیر کا جرمانہ ہے سات سال کی springet بلین راہ ہو 그랬 ر содا ہے الہیزیہ سین ملٹ راہی اور الہیزیزیہ سین ملٹ ریفرنس نے پرویرنس یہ وہ راہی پرنس ہے جس کو راہی پرنس نمبر ہاں countryside Śقرٹ نمبر نائی دن کے ہے کہ سکرٹ ایک سکرٹ noget جاتا ہے کہ سکرٹ اپر نہ جانو جاتا ہے عدالتی زبان میں اور جو ہے یہ وہ نے جس نے الہیزیہ سین ملٹ کی گئی تھی اور وہ جو الہیزیہ سین ملٹ شائل کرنے کے بعد جو اس کے حوالے سے جو بچوں کے نام پر جو بینامی جائدات بنانے کے حوالے سے جو نعب نے عدالت کے اپنے ثبوت پیش کیے تھے یہ اس کے حوالے سے تھا تو اس کا میں انہوں نے نعب کیا یہ موقف تھا کہ صابق وزیر آدم نے اس حوالے سے جو ثبوت ہیں وہ پیش نہیں کیے منی ریل پیش نہیں کی گئی اور آج تقریباً سوہ پاس مہینے کے بعد جج ارشت ملک نے جو ہے سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے اور سات سال قید کی سزا دی گئی ہے اور اس کے جو ہے ایک اچھا دیا پانچ بلین روٹیز کا جو ہے جو ہے جو بانا بھی کیا گیا ہے سات سال جی بہت شکریہ عمران منصر بانے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ سے شیئر کر لیں کہ نواز شریف کو الازیزیہ فلیکشپ ریفرنس الازیزیہ سٹیل مل اور فلیکشپ ریفرنس میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے فلیکشپ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے اور الازیزیہ سٹیل مل ریفرنس جو تھا ریفرنس نمبر نائنٹین اس کو کہا جا رہا ہے اس میں سات سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور ڈیڑھ عرب روپے جرمانہ آئد کیا گیا ہے ناظرین آپ سے شیئر کر لیں نیب کے سیکشن نائن اے فائیو کے تحت نیب نے یہ استعدا کی تھی احتساب عدالت کے روبرو ان کو سزا دینے کی استعدا کی گئی تھی اس میں آپ سے یہ شیئر کر لیں کہ نواز شریف کے بڑے صاحبزادے جو ہے حسین نواز انہوں نے دو ہزار ایک میں الازیزیہ سٹیل مل میں سرمایہ کاری کی اور اس کے ساتھ دو ہزار پانچ میں ہل میٹل انڈسٹری قائم کی جن پر مجموعی سرمایہ کاری جو تھی وہ پانچ آشاریہ چار میلین درہم تھی جس کی منی ٹریل جو ہے وہ نہ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی شریف خاندان کی طرف سے نہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش کی گئی اور نہ ہی اب احتساب عدالت کے جا جرشد ملک کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ منی ٹریل نہیں دی گئی کوئی ثبوت نہیں دیے گئے جس سے میاں نواز شریف سچے ثابت ہو سکتے ہوں ان کو آپ سے یہ بھی شیئر کر لیں کہ الازیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں انہیں سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جنازن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب آپ راولپنڈی بار کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے قانونی نکات جو ہے ان پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم حسن رضا صاحب حسن رضا صاحب ریفرنس نمبر ایٹین جو تھا فلیکشپ کے حوالے سے اس میں بری کر دیا گیا ہے اور الازیزیہ میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے شیئر کیجئے گا کہ اب کیا اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے کس طرح سے عمل درامت کیا جائے گا دیکھیں جی ابھی عمل درامت تو اس طرح ہوگا کہ ایک میں تو وہ بری ہو گئے لیکن دوسرے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے فوری طور پر ان کی اریسٹ ہوگی اریسٹ ہوگی تو پھر ہی وہ اپیل جو ہے وہ فائل کر سکیں گے ہائی کورٹ میں کیونکہ اریسٹ ہوئے بغیر ہائی کورٹ میں اپیل فائل نہیں ہو سکتی تو یعنی اب یہ اریسٹ ہوں گے میاں نواز شریف اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جیسے پہلے ایون فیلڈ میں انہوں نے اپیل کی تھی اور زمانت پر رہا بھی ہوئے بالکل اسی طرح اس پرسیجر میں کتنا مقدرکار ہوتا ہے سر اس پرسیجر میں یہ ہے کہ یہ جب اریسٹ ہوگے تو ان کو جیل میں بھیج دیا جائے گا تو پھر بدن سیون ڈیز انہوں نے اپیل فائل کرنی ہوتی ہے تو جب اپیل فائل کریں گے تو اس اپیل کے ساتھ ہی تسٹینشن آف سنٹینس کی اپلیکیشن فائل ہونی ہوتی ہے اچھا اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے کمرہ آہاتہ عدالت میں موجود ہیں تو کیا کمرہ آہاتہ سے انہیں گرفتار کر دیا جائے گا جی کمرہ عدالت سے تو نہیں لیکن کمرہ عدالت سے جب باہر نکلیں گے آہاتہ عدالت میں تو گرفتاری ہو سکتی ہے اچھا حسن رضا پاشا حسن رضا پاشا صاحب یہ ضرور شیئر کیجئے گا جیسے کہ الازیزیہ میں انہیں سات سال قید کی سزا ہوئی ہے فلیکشپ میں انہیں بری کر دیا گیا ہے الازیزیہ میں اب جو سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے یہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کر سکتے ہیں آپ یہ ضرور شیئر کیجئے گا کہ اب کس طرح سے وہ قانونی طور پر کس طرح سے آگے چل سکتے ہیں قانونی طور پر ان کو اپیل ہر صورت فائل کرنی پڑے گی اور اپیل جا فائل ہوگی تو پھر سسپنچن آف سنٹینس کی اپلیکیشن اسی میں فائل کرنی پڑے گی تو یہی طریقہ کار ہے جس طرح پہلے ریفرس میں انہوں نے فائل کیا تھا اسی طرح اسی ریفرس میں بھی اسی طریقے سے اپیل فائل کرنی پڑے گا حسین رضا پرشہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہی گا مزید بھی آگاہی ہم لیں گے اس کیس کے حوالے سے عمران منصب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عمران منصب آگاہ کیجئے گا ہمیں جی میں آپ کا سوال سننی بھائی عمران منصب یہ ضرور شیئر کیجئے گا کہ اب سزا جو کہ سنا دی گئی ہے آپ نے فیصلہ بھی جو ہے وہ آپ کے ثروح ہم نے ناظرین سے شیئر کیا گرفتاری کے حوالے سے بتائیے گا جو سات سال قید کی سزا ہوئی ہے کیا انہیں اہاتہ عدالت سے گرفتار کیا جائے گا یا اب کیا سیچویشن ہے اس وقت رضوان اس وقت تو نواز شریف اور دوسرے لگی رینوما جس میں حمزہ شباز شریف ہیں جس میں مریم اورنگزیر راجہ زفر اللہ کیا سر اقبال پرویز اشیر یہ سب لوگ جو ہیں اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں ہم نے جیسے ہی فیصلہ سنا جج ارشد ملک نے مختصر سا فیصلہ سنایا ہم باہر آگئے ہیں اور ابھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے اڈیالا جیل منتقل کرنا ہے ان کا میڈیکل کرنا ہے یا پردر پراسیس کیا شیار کیا جانا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سوچیشن کیا سامنے آتی ہے پھر لال تو یہ کہ سیسے کی خبر ہے اور سیسلا جو ہے جو سنایا گیا ہے یہ ریفرس نمبر نائنٹین ہے جس میں سات سال کی سدا ہے اور جج ارشد ملک کا یہ کہنا تھا کہ یہ ناکافی اشہادتیں دی گئی وکیل سفائی کی جانب سے اور منی پلیل بھی جو ہے سوالے سے جو دی گئی تھی وہ درست نہیں تھی اور اس بنا پر جو ہے انہوں نے سابق وزیراعظم کو سات سال کیا اور ایک اشاریہ پانچ بلین روپے جو تقریبا دو پائنٹ فائی میلین دوہت بنتے ہیں کے حوالے سے کی ستزار سنا دی ہے اور اس وقت سابق وزیراعظم چونکہ یہ شارٹ آرڈر سامنے آیا ہے ڈیٹیل آرڈر کب تک سامنے آئے گا اور جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوئن کیا ہے ان کی آگاہی کے لیے دردوبارہ سے اس کیس کے بارے میں بتا دیجئے یہ تو ابھی شارٹ آرڈر ہے ڈیٹیل آرڈر جو ہے عموماً دو سے چار دن میں یا ہافتے تک ڈیٹیل آرڈر بھی کورٹ جاری کر دیتی ہے لیکن صلح علیہ وسلم شارٹ آرڈر جاری کیا ہے اور یہ الازیزیا اسٹیل میں ریفرنس تو ہے اس میں صدا سنائی ہے پلیکشپ ریفرنس جو ہے اس میں سابق وزیراعظم کو بری کر دی ہے اور پلیکشپ ریفرنس تو حسن رسین نواز کی آفشور کمکین سے متعلق تھا جس میں کہ پندرہ آفشور کمکین بھی یہ ارزام تھا کہ جو پبلیک آفشور کمکین رہتے ہوئے سابق وزیراعظم نے لندن میں جو جاہدادے بنائی ہیں وہ بینامی دار کے طور پر ہیں اور اب بکیاں کے زیادے کفالت تھے یہ نیب کا جو موقف تھا اس کیس کے حالے سے اور الازیزیا اسٹیل مل جو ہے وہ بھی انہوں نے پبلیک آفشور کمکین رہتے ہوئے انہوں نے جو اپنی جاہداد بنائی تھی جب دو ہزار میں سابق وزیراعظم کو جلا وطن کیا گیا اپنے خیاندان کے سمیت تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا یہی انہوں نے دارت میں موقف اکٹار کیا تھا جی بہت شکریہ عمران منصب ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی بار کے صدر ہیں ان سے ان کے قانونی نکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں حسن رضا پاشا صاحب ہم آپ سے بات کر رہے تھے العزیزیہ جو ریفرنس تھا اس میں سات سال قید کی سزا سنائی گئی آپ نے جیسے ہمیں بتایا تھا کہ انہیں اہاتہ عدالت سے ہی گرفتار کیا جائے گا تو کوئی اور قانونی مشغافی بھی بیچ میں آتی ہے کیا نیب کی ٹیم جو ہے وہ بلکل تیار ہوگی گرفتار کرنے کے لئے جی بلکل کیونکہ صبح سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ نیب کی اور مشریری وہ حرکت میں ہے اور انہیں کوٹ کو کارڈن آف کیا ہوئے تو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ذینی طور پر تیار تھے کہ وہ جب لاہور سے چلے اور جس انداز میں وہ رخصت ہوئے اپنے والدین والد صاحب کی قبر پر اہلیہ کی قبر سے ہو کے آئے تو ان کو بھی ذینی طور پر